یہ دکھیں ایک دم دانے دار السلام علیکم آج ہم بہت ہی سویٹ دودھ کلکن بنا رہے دودھ سے کس طرح گولڈن کلر کی کلکن بن سکتی ہے وائٹ کلر کی کلکن آپ نے کھائی ہوگی اب میں آپ کو سکھاؤں گی گولڈن کلر کی کلکن بہت ہی آسانی کے ساتھ آج ہم گھر پر بنائیں گے اگر یہ کلکن کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں دودھ کلکن کلکن بنانے کے لئے ہم نے دو لیٹر دودھ لیا ہے اس کو ہم اچھے سے بوائل کریں گے دودھ ہم نے فل فیڈ لیا ہے دودھ کو اچھے سے بوائل آگئے اب ہم اس میں دو چمچ دہی کے ایڈ کریں گے اس پہستہ چمچ چلائیں گے آدھا لیمن بھی ہم ڈال دیں گے اب ہم برابر چمچ سے مکس کرتے رہیں تاکہ دودھ پھٹ جائے یہ دکھیں ایسا ایسا دودھ پھٹنا شروع ہو گئے اب ہم فلیم ٹیز کر دیں گے اور برابر مکس کرتے رہیں گے یہ دودھ اچھے سے پھٹ گئے اب ہم اس میں ایک کپ شکر ایڈ کریں گے اور برابر مکس کرتے رہیں گے اب ہم پانی کو اچھے سے ڈرائی کریں گے یہ دکھیں ایک دم الگ الگ یہ پانی ہو گیا ہے اس طرح سے اب ہم یہ بلکل ڈرائی کر لیں گے فلیم ہم تیزی رکھیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ چلاتے رہیں گے اس کا پانی ڈرائی ہونے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی اس میں سے ڈرائی ہو گیا اور ابھی کافی حد تک رہتا دیئے ابھی ہم ساتھ ساتھ آدھا کپ دیسی گھی ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ لارمل گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم دو دو چمچ ڈال کر مکس کریں گے ایک ساتھ ہم گھی ایڈ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دو دو چمچ شامل کریں گے تاکہ یہ حلوہ اچھے سے بھن جائے اور کلر بھی اپنا ڈراؤن ڈراؤن کریں ساتھ ساتھ ہم گھی کو ڈالتے رہیں گے پانی اس میں سے مکمل ڈرائی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم مزید دو سے تین منٹ بھون لیں گے اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ سیڈ سے آئل نہ چھوڑ دیں کچھ ہم ڈرائی پروٹ ایڈ کر دیں گے کچھ ہم گارنیچ کے لئے رکھیں گے ہم نے لیے ہیں بادام اور کٹے ہوئے پستے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل اس نے سیڈ سے چھوڑنا شروع کر دی ہے اور کلر بھی اس نے بلکل براؤن کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ایک دم دانے دار کلکند ہماری تیار ہو گئے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور جس برطن میں ہم نے اس کو جمانا ہے اس میں شفٹ کر دیں گے سپون کی ہیلپ سے ہم اس کو سیڈ کر لیں گے کچھ ہم ڈرائی پروٹ گارنیچ کر لیں گے اوپر سے ہلکا سا پریس کریں گے اب ہم روم ٹمپریچر پر ایک سے دو گھنٹے تھنڈا کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم سرف کریں گے کلکند کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ روم ٹمپریچر پر رکھی ہو گیا ہے اب یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم سرف کریں گے یہ دیکھیں ایک دم دانے دار زبردست بہت ہی سویٹ ٹیسٹی دودھ کلکند بن کر تیار ہے یہ کلکند آپ کو کھا کر ایسا لگے گا کہ آپ کسی بیکری سے سویٹ ہلوہ یعنی ملتانی ہلوہ کھا رہے ہوں بہت ہی یہ لا جواب ریسپی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح نئی ریسپی دیکھنے کے لیے بیل ایگن کو ضرور پیس کیجئے جو بلکل رہے ہیں ایک اور مزیدار سویٹ ٹی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ